اندر سرکار دوارہ ہیٹن جنڈ کو لے کر لائے گئے قانون کا واہن چالکوں کے طرف سے تیزی سے اس کا ورود کیا جا رہا ہے اترا کھڑ میں بھی جائیوروں کے سہر تال کا اثر دکھنے لگا ہے نیجی کشیتر کے ساتھ ساتھ آگجنی کشیتر میں چلنے والی سیواؤں پر بھی سہر تال کا اثر خاص طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے راجدھانی دیرادون میں واہن چالک کے ساتھ اب واہن سوامیوں کے دوارہ بھی اس نئے قانون کا ورود کیا جانے لگا ہے اور اس قانون کو واپس لینے کی مانگ کی جا رہی ہے اترا کھڑ میں بھی ہیٹن جنڈ کانون کا جو ورود تھا اس کا اثر یہاں پر دکھنے لگا ہے دیرادون کے ٹرانسپورٹ ٹگر میں ہجاروں واہن چالکوں نے ایک اسٹرائی کے ہاں پر کر دیئے گاڑیوں کے جو پئیے ہوں پوری ترے کے سے جام ہو چکے ہیں یہ ٹرانسپورٹ نگر کا آپ نظر دے سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہاں پر جو واہن سوامی تھے وہ اپنے جو چالک تھے وہ گاڑیوں سے اتر کر باہر آ چکے ہیں گاڑیاں کھڑی ہو چکے ہیں پورا اثر یہاں پر دیکھنے لگا ہے یعنی جو روز مردہ کے جو کام ہونے تھے جن گاڑیوں سے سامال یہاں پر آنا تھا مال یہاں پر آنا تھا وہ اس سمیں نہیں پہنچ پا رہا راست پوری ترے کے سے دکھنے لگا چاہیے انڈسٹری کا چھتر ہو یا انڈیا چھتر ہو یا پھر دوسرے جو آوشک سیوام کے جو وہاں تھے وہ بھی یہاں پر پورا روپ سے ابھی سمیں بند ہو تو ہی نظر آ رہے ہیں گاڑیوں کے پئیے جام ہو چکے وہاں جو چالک ہیں ان کے سیزے طور پر مانگ یہی ہے کہ جو کانون کے اندر سرکای کے طرف سے لائے گیا کہ یہ کانون ان کے حد کا نہیں ہے ان کے بیروز میں ایک کانون ہے اور اس پرکاست ان کے ساتھ ایک انیائی کرنے کا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے جب تک یہ مانگ ان کی پوری نہیں ہو جاتی ہے یعنی جب تک یہ کانون واپس نہیں ہو جاتا ہے وہ ان کا جو بیروز ہے وہ اسی پرکاست یہاں پر رہے گا چاہیے دن کتنے بھی گجر جائیں وہ اس طریقے سے گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں ایمرا میں نتونیل تاہت افیک انتورا انڈیا بایست دیراتو